نظر آدم آپ دیکھ رہے ہیں پہلی خبر اس وقت بڑی خبر آرہی ہے میڈر سے کپڑے کے دکان میں چوری نقد کی چوری کرتے ہوئے قید ہوئی تصویر ہے سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہوئی تصویر ہے تو بڑی خبر اس وقت میڈر سے آرہی ہے دکان میں چوری کا معاملہ کپڑے کے دکان میں چوری ہوئی ہے چوری کرتے ہوئے قید ہوئی تصویر ہے سی سی ٹی وی کیمرے میں تصویریں قید ہوئی سب تصویروں میں دیکھ سکتے کس طرح سے چور اندر داخل ہوئے میڈر سے بڑی خبر ہے کپڑے کے دکار میں چوری کی واردات ہوئی ہے چوری کرتے ہوئے قید ہوئی تصویر ہے سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہوئی تصویر ہے جمہو کشمیر میں گورنر کے جانب سے بے گھر لوگوں کو زمین الارٹ کرنے کے اعلان پر کانگریس کے سینے لیڈر تاریخ حمید قررہ نے اس اقدام پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ جمہو کشمیر کے ڈیموگرافی کو تبدیل کرنے کے مقصد سے کوشش کی جا رہی ہے انہوں نے سرکار کسی نہ کسی طرح کے ہتھکنڈے یہاں کے عوام کے خلاف استعمال کیا جا رہے ہیں تاریخ حمید قررہ نے ان باتوں کا اظہار گنڈ میں گنڈ سرینگر میں کیا یہ دیموگرافی یہاں کی چینج کرنے کے واسطے مختلف ٹائم پر مختلف ہتھکنڈے یہ استعمال کرنے ہیں مدہ مقصد ان کا یہ ہے کہ جمہو کشمیر کی ڈیموگرافی کو چینج کیا جائے اور جو آرٹیکل تھری سیونٹی کو ہٹانا اور پینتیس اے کو ہٹانا جو ہے یہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ یہ نیشنل انٹیگریشن وغیرہ وغیرہ یہ الڈی انٹیگریٹیڈ ہی تھا سارا کچھ مین سٹریم چل رہی تھی یہاں پر لیکن یہ صرف یہاں کی ڈیموگرافی کے ساتھ کھلوار کرنے کا ایک طریقہ ہے سپریم کورٹ میں دفعہ تین سو ستر کی سنوائی کے سلسلے میں ہمارے رمائندے منیر حسین حضرہ کی جانب سے پوچھے کہ ایک سوال کے جواب میں طریق حمید نے کہا کہ یہ ایک الجن پیدا ہو گیا کیونکہ جس ارضی پر یہ سنوائی ہو رہی ہے اس کے ارضی گزار شاہ فیصل کے مطابق انہوں نے پہلے ہی اپنی ارضی واپس لے لیے اسی ارضی کو سامنے لانا ایک کنفیوجن ہے طریق نے کہا کہ ان ارضیوں کا کہیں پر ذکر نہیں ہے جو سپریم کورٹ میں داخل کیے کہے تھے ڈیمو گرافی یہاں کی چینج کرنے کے واسطے مختلف ٹائم پہ مختلف ہتھکنڈے یہ استعمال کر رہے ہیں مدہ مقصد ان کا یہ ہے کہ جمہو کشمیر کی ڈیمو گرافی کو چینج کیا جائے اور جو آرٹیکل تھری سیونٹی کو ہٹانا اور پینتیس اے کو آہ ہٹانا جو ہے یہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ آہ یہ نیشنل انٹیگریشن وغیرہ وغیرہ یہ ہے سارا کچھ مین سٹریم چل رہی تھی یہاں پہ لیکن یہ صرف یہاں کی ڈیمو گرافی کے ساتھ کھلوار کرنے کا ایک طریقہ ہے جمہو کشمیر کے ڈیریکٹر جنرلہ پولیس دلباغ سنگھ نے بالتل بیس کیمپ کا دورہ کیا اور کیمپ میں رکھے گئے سیکیورٹی انتظامات اور دیگر سولیات کا جازہ لیاں انہوں نے سنگر سے بالتل تک کے راستے میں سیکیورٹی کا بھو بھی معاینہ کیا ان کے ساتھ ڈی وی کام کشمیر شریف ویجے کمار بیدھوری اور ایس پی گاندربل نکھل بورکر اور زلہ گاندربل کے دیگر افسران بھی تھے اپنے دورے کے دوران ڈی جی پی نے بالتل اور راستے میں لوجسٹک انتظامات کا بھی جائزہ لیا اور مواصلاتی انتظامات کے علاوہ یاتری گاڑیوں کے لیے پارکنگ کی سہولیات کا بھی معاینہ کیا انہوں نے سی سی ٹی وی کیمرے ڈرون اور اضافی حفاظتی اقتامات کا بھی جائزہ لیا